اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ لَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ سُبْعَانَ اللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ سَحَانَ اللَّهِ درودِ پاک پڑھیں با آواز بلاؤں محرم کی سترہ تاریخ ہے تیسرا جمعہ مزشتہ جمعہ پر دس محرم کے وہ واقعات جسے پڑھ کر روح تڑکتی ہے دل دھڑکتا ہے آنسو برستے ہیں قلب و جگر روتے ہیں اور ہے بھی ایسے واقعات ایک دل رکھنے والا شخص جب ایسے واقعات کا مطالعہ کرتا ہے سنگ دل ہوگا جس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے ہوں بہت سے دوست احباب جنہوں نے ملاقات بھی کی ٹیلی فون پر بھی بتایا کہ گزشتہ جمعہ والی کیفیت اب تک موجود ہے یہ میرا کمال نہیں یہ اس حسین کیا تصرف تھا یوں لگتا تھا کہ روح حسین یہاں گردش کر رہی آج ہم بتائیں گے کہ کربلا کے بعد یہ کافلہ کیسے گیا ارشاد بھاری تعالی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا کہ جو اللہ کی رحمیں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو ایک ہوتا ہے زبان سے کہنا اس کے لئے بھی پابندی لگا دی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا کہ جو میرے راہ پر قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو بلہ یا بلکہ وہ زندہ ہے جہاں زبان پر کنٹرول ہے کہ تم انہیں اپنی زبان سے مردہ نہ کہو لیکن اس آیت میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص زبان سے نہ کہے تو دل میں سوچ لے دماغ میں سوچ لے بچھلو کہتا رہی مگر میری یہ سوچ ہے اور مردہ ہے فرمایا کہ تم نے پہلے ہم نے تمہاری زبانوں پر کنٹرول کیا اب تمہارے تخیلات کی دنیا پر کنٹرول کیا نہ زبان سے کہو اور نہ دل میں گمان کہو اور وہ لوگ جو میرے راستے پر قتل ہو گئے وہ کل بھی زندہ ہیں اور آج بھی زندہ ہیں حدیث پاک ہے ان الارض انتاقل اجساد الانبیاء والشہداء والعلماء والمعززین المحتسبین کہ وہ لوگ کن لوگوں کا اللہ تعالی نے یہ عزاز دنیا والوں کو بتایا کہ ان لوگوں کے جسموں کو زمین کبھی نہیں کھاتی پہلے نمبر پر انبیاء دوسرے نمبر پر شہداء تیسرے نمبر پر علماء چوتھے نمبر پر وہ معزن جو سواب کی خاطر آزام دیتے ہیں اور پانچمہ وہ شخص کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے حافظ عالم شہید معزن نبی یہ ایسی اجسام ہیں کہ اللہ نے کہا زمین خیال کرنا انہیں کچھ نہ کہنا کیوں کہ یہ میرے راستے پر چر رہے ہیں پانچ طبقے ہیں دیکھئے انبیاء شہداء علاماء معزن اور قرآن کے حافظ حضرتی بہت سے واقعات ہیں لیکن ہمیشہ ہمیں وقت روک دیتا ہے لیکن اس وقت کی قلت کے پیش نظر میں صرف موتا امام مالک لکھنے والے حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ اہد فتح ہوا اس میں شہابہ جو شہید ہوئے غزوہ اہد کے بعد دو ایسے شہابہ حضرت عمر ابن عجوم حضرت عبداللہ ابن جبہر ان دونوں شہابہ رکاوٹ بھی ہو رہی ہے شب کچھ امام مالک فرماتے ہیں کہ چھالیس سال کے بعد وہاں سے سیلاب کا ریلہ گزرا پانی اور جب پانی پانی وجہ سے کبر کھلی تو وہ کبر جب کھلی ان میں جب دو صحابہ کی لاش نظر آئے تو کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ان کو صبح دفن کیا گیا زمین نے انہیں کھایا نہیں اس لیے کہ ان کی لا اللہ کے رسول اور اس ذات سے ہو گئی بیسنی صدی کی بات ہے آج سے تقریباً تیرہ سو سال پہلے دریائے دجلہ عراق میں جب اس کا پانی پھیلا دریائے دجلہ کا پانی نکلا تو چاند صحابہ جن میں حضرت عبداللہ ابن جابر سیدنا جابر کے بیٹے حضرت عبداللہ اور باقی شہداء کی قبر وہاں تھی جب دریائے دجلہ وہاں سے گزرا تو قریب قبر تھی حکومت عراق نے یہ اعلان کیا کہ ان کی قبروں کو نکالا جائے کہ دریائے دجلہ گزر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بے عدوی ہو جائے تیرہ سو سال کے بعد جب ان کے قبروں کو کھول کر انہیں نکال نہ چاہا اور اعلان کیا حکومت عراق نے کہ ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی رہو کے قبرستان میں دفن کیا جائے دریائے دجلہ کی وجہ سے تیرہ سو سال کے بعد جب ان بیسیوں شہداء صحابہ کو نکال آ گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا یہ میں نے پیر کرم شاہد رحمت اللہ تعالی جنہوں نے تفسیر جیال قرآن لکھی اور جیال نبی صیرت پر وہ لکھتے ہیں کہ تیرہ سو سال کے بعد جب گبروں کو کھولا گیا تو خشبو کے ہلے نکلے تیرہ سو سال کے بعد بھی بتا چلتا تھا جیسے ان کو کل دفن کیا گیا تو شہید کل بھی زندہ یہ تو وہ ہیں شہید اپنا ایک خوبصورت رکھتا ذہن میں آیا یہ تو وہ شہید ہیں جو دوسروں کے گھر سے چلے اور نبی کے قدموں میں آئے اور پھر بعد میں کلمہ پڑا جو بعد میں آئے اور دوسروں کے گھروں میں آئے اور پیغمبر سے نصمت ہو جائے وہ تو شہید کے بعد زندہ ہو اور جو حسین پیدا نبی کے گھر میں ہو اور پھر بلے بھی نبی کے گھر میں سیدہ حضرت فاطمہ تظہرہ فرماتی رضی اللہ تعالی کہ جب حسین ابن علی پیدا ہونے لگے میں نوافر پڑ رہی تھی تو یکا یک مجھے محسوس ہوا بچہ جننے والی ہوں عبر مجھے جب پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ جو بچہ میرے بطن سے آیا وہ بچہ بھی پاک جس جگہ پر آیا وہ مسلح بھی پاک تھا اور سیدہ زہرہ فرماتی میں خود بھی پاک تھی اب جہاں ہر ماہ چند دن پانچ سے سات دن عورت کے لئے حکم ہے کہ وہ نوافل نہیں پڑھ سکتی نماز ماف ہے اس پر میں ایک در پردہ بات کی لیکن سیدہ زہرہ پر یہ کیفیت کبھی آئی نہیں اس لیے کہ خدا نے قرآن میں کہہ دیا پیارے حبیب ہم نے ہر نجاست کو ہر ناپی کی کو ہر ناپا کی کو ہر نجاست کو ہر پانیلگی کو ہر گندگی کو میں نے تیری آل سے دور رکھا ہے اس لیے کہ تُو خود بھی پاک ہے تیرا کھرانا بھی پاک ہے اور آلہ حضرت مجدد دین و ملت مجدد دین و ملت کی روح کو ادارہ تیری نسل پاک میں یہ تو سیدہ آمنہ نے فرمایا کہ جب سرکار پیدا ہوئے میں بھی پاک تھی نہلانے لگے نبی کو تو کہا گیا آواز آئی اے صفیہ اسے نہلانا نہ یا اللہ یہ پیدا ہوا ہے فرمایا ہم نے اس کو حوض کوسر اس کے پانی سے دھلا کر بھیجا ہے حضور جو نبی آئے جو پیغمبر آئے تو والدہ کے پتن سی آئے وہ پیغمبر بھی پاک ہے نبی ماں کے پتن سی آئے وہ نبی بھی پاک ہے ماں بھی پاک ہے اور جگہ بھی پاک ہے ماحول بھی پاک ہے جو نبی آئے خدا نے اسے پاک کر دیا اور جس نبی کے گھر میں اس کا نواز نبی جس پہاڑ پر نبی قدم رکھے وہ پہاڑ نور وہ پہاڑ نور اور جس کو بیٹیاں دے وہ عثمان دو نوروں مانو یہ تو سب نے کہا کیوں بھئی میں بات سمجھ نہیں آئی آپ آتی تو ایسے سبحان اللہ نہ سناتے آپ حضور جس کی بیٹیاں حضرت ام کل سوم حضرت سیدہ رکیہ یہ دونوں شادادیاں عثمان خنی کے گھر میں آئے تو خدا نے کہا حبیب اسے ذنو رین بنا جس کی بیٹیاں نور جس کا قدم نور اور جس کی آنکھ نور مجھے ایک بزرگ ملے دو جمعہ نظر نہیں آئے آپ ہم نے سوال کیا کہنے لگے جناب میری آنکھ کا نور ختم ہو گیا تھا میں نے کہا پھر کہا آپ ریٹ کرایا تو ٹھیک ہو گیا میں نے کہا تمہاری آنکھ میں کہا ہاں نور ہے میں نے کہا تیری آنکھ میں نور ہو اور جس کے صدق آنکھ ملے وہ نور نالا نور ہو وہ نور نالا نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور ایک اور بھی بات سنجی جی ہر بچہ اپنے ماں کے شکم میں نو ماں رہتا ہے یہ فطرت کا تخاظہ بھی ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی نو ماں کا بچہ اگر آٹھ ماں کا بچہ پیدا ہو تو وہ قادر کی قدرت ہے اسے زندہ رکھے یا نہ رکھے لیکن زیادہ چانسز اس کی زندگی کے نہیں ہوتے یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہا ہو نو ماں سلامت آٹھ ماں کا بچہ اس کی قدرت ہے اس کا کمال ہے وہ زندہ رہے نہ رہے بہت کم بچے آٹھ ماں کے پیدا ہونے والے زندہ نہیں رہ سکتے اور ساتھ ماں کا بچہ زندہ رہتا ہے نو ماں کا بچہ ایک مدت پوری کر کے پھر اس دنیا میں آیا آٹھ ماں کا بچہ ہے تو بچ جاتا ہے قدرت ہے مگر چھے ماں کا بچہ کبھی زندہ رہی نہیں سکتا اس لیے کہ نو سے ماں کے شکم میں وہ جگہ کرار کی ملی اس لیے وہاں خوراک مکمل نہ ملی اس لیے وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہر بچہ نو ماں کا بیدا ہو سات ماں کا بیدا ہو تو زندہ رہ سکتا ہے لیکن دنیا کائنات میں وہ حسین ہے جو ماں کے شکم میں صرف چھے مار رہا بیدا ہوئے تو حسین کی ولادت نے جو نہیں کہہ سکتا وہ تو نہ کہہ نا جب کوئی ایک آدمی نہیں کہتا تو دوسرا کہتا یار اے نہیں بول تھا میں کیوں بول لیکن میں چاہتا ہوں سب بول تا کہ بولی ادھر پہنچ جائے حضور حسین کی ولادت نے حسین کی پیداش نے حسین کی آمد نے یہ دنیا والوں کا بتا دیا کہ لوگو ہر بچہ ارے چھے ماہ کا پیدہ ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا حسین چھے ماہ کا پیدہ ہو ارے دنیا میں بھی زندہ گردن کٹا کر پھر بھی حسین زندہ ہے پھر بھی حسین زندہ ہے واقعہ ایک کرب و بلا گردن پہ خنجر چلا گزستہ جمع جو آخری گفتگو کے وہ الفاظ تھے خون کا فوارہ باہر نکلا پورے آسماء پہ اندھیرہ چھا گیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو مرید ہیں حضرت موسیٰ پاک سہید کے محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں دس محرم کی شام کو جب ہم نے بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا اس سے خون کا فوارہ رکلتا تھا یہ جو طلوع اور غروب کے وقت جو سرخی نظر آتی ہیں غروب آفتہ اور طلوع آفتہ کے وقت جو سرخی نظر آتی ہیں مشک مغرب میں یہ دس محرم سے پہلے کبھی نہ تھی لیکن جب واقعہ کربلا رونما ہوا اور پورے آسماء پہ اندھیرہ چھا گیا سرخی چھا گئی آج تک کم کم ہوتی ہوئی یہ طلوع اور غروب کے وقت رہی علماء فرماتے ہیں جب یہ سرخی ختم ہو جائے گی سمجھ لینا قیامت آ چکی وقت گزرتا گیا پچھلی رات کا حصہ تھا تقریبا تحجت کا وقت تھا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ نے اپنے بھتیج حضرت سیدنا زین العابدین سے کہا کہ بیٹا کتنی دیر ہو گئی میں نے اپنے بھائی کے چہرے کو نہیں دیکھا مجھے لے چلو بھائی کا چہرہ تو کرا ہوں حضرت سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنی ہم سیدہ پھوپی صاحبہ حضرت زین سلام اللہ کو لے کر جب خیمے سے باہر نکلا میدان کرب و بلا میں آیا اور جب میں نے اپنے بابا کے جسم اتھر کو دیکھا ظالموں نے جسم سے سر جدا کیا ہوا تھا اور ورماتی ہیں جب میں قریب آئی میں نے اپنے ویر کے لاشے کو دیکھا اپنے بھائی کے لاشے مبارک کو دیکھا اور بیٹھ کر مو مدینہ کی درگ کر کے رونے لگی یا رسول اللہ جسے کاندے پر اٹھا کر خدبہ دیا کرتے تھی آج کربلا کے میدان میں دیکھو حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے بس میں ابھی اپنے بھائی کے لاشے مبارک کو دیکھ رہی تھی یک آج مجھے خیال آیا میری بیٹی سیدہ سکینہ کہاں ہے آہ فرماتی میں نے آواز دی خیمے میں لیکن سیدہ سکینہ کی آواز نہ آئی اور حضرت سیدہ زینب فرماتی میں تلاش کر رہی تھی ایک اندھیرہ تھا اور دوسرا ظلم و ستم کی رات تھی ظلم و ستم اور غم کی رات بھی بہت لمبی ہوتی ہے حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے جب میں اپنے بھائی کے لاش مبارک پر آئی میرا پاؤں ایک پاؤں سے لگا میں نے ہاتھ لگایا تو دیکھا سیدہ سکینہ اپنے بابا کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے اور میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے میں نے تمہیں خیمے میں تلاش کیا تو خیمے میں نظر نہ ہوئی انہوں نے کہا امی اے پھوپی جان امی بھی کہا کرتے تھے پھوپی جان بھی کہا کرتے تھے پھوپی جان آپ کو معلوم ہے سکینہ ہر رات اپنے بابا کے سینے پر آرام کرتی تھی آج مجھے آرام نہیں ملا میں نے کہا اپنے والد گرامی کے پاس جاؤں فرما بیٹا تو نے تو کہا میں اپنے بابا کے سینے پر لیڑ کر آرام کرتی ہوں لیکن آج تو قدموں سے لپٹی ہوئی ہے اور جو سیدہ سکینہ نے جواب دیا اولاد والو خدا سب کی اولاد سلامت رکھے اللہ کی طرف سے کبھی درد نہ دے سیدہ سکینہ نے جو جواب دیا تاریخ کا ایک ایک ورک کام نے لگا کہا بیٹی تو دورو دان اپنے بابا کے سینے پر لیڑ کر آرام کرتی تھی آج تو پاؤں سے لپٹی ہوئی ہے حضرت سیدہ سکینہ نے جواب دیا اے بابا کے سینے پر تیر لگے ہوئے تھے اور جو مجھے خالی جگہ نظر آئی بیٹی نے باب کے قدموں پہ گردن جھوکا دی ہے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی حضور ذرا تخیل کی دنیا میں چلو وہ کرب و بلا کا میدان ہو وہ تبتہ ہوا شہرہ ہو حضرت سیدہ حضرت بی زینب فرماتی ہیں یہ دماد تحجد کا وقت تھا میں اپنے ویر کا لاشا اٹھا کر میں نے گودی میں رکھا اور محمد دینے کے تیز رف کر کے کہا یا رسول اللہ نانا جان پائے ہو لیکن تھوڑی دیر بعد چلے گئے ہو ہو یہ ظلم اور ستم کی آدھی چلی ہو جس نے ایک پھول بھی نہ بچایا ہو اے نانا جان ذرا کربلا کے میدان میں ایک مردمہ پھر دعا ہو جرا دیکھو حسین کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے حضرت سیدہ فرماتی ہے میں نے وہ تلوار اٹھائی اور وہ چادر میں لاشوں کا پہرہ دے رہی تھی اتنے میں ظالم سامنے گھوڑے دوڑا کیا ہے انہوں نے کہا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑا جائے سیدہ زینب ورماتی ان بدبختوں نے کہا بی بیوں کے خیموں کو آگ لگا دی جائے اور جب انہوں نے اتنا کہا تو میں نے سر سکتے میرا کر کہا اے اللہ تو تو جانتا ہے تیرے نبی کی بیٹی کا پردہ کیسا ہے میرے مالک میں مدینہ سے چلی تو پردے کی حفاظت کی آج اگر میرا پردہ کسی نے اتار دیا قیامت تک میرے نانا کی کسی بیٹی کے پردہ کی حفاظت کوئی سیدہ جینب رضی اللہ تعالی فرماتی بس میں نے دیکھا کسی انداز میں تروار لے کر میں پہرا دے رہی تھی وہ ظالم گھوڑے دوڑا کر آ رہے تھے یہاں میرے بچوں کے لاشے بھی بڑے تھے اکبر کی جوانی بھی لٹی ہوئی تھی ان ظالم انہیں کہا شہدہ کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور سیدہ جینب فرماتی میں نے ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ میرے بچوں کی خیر ہو اے اللہ میرے خاندان نے تو تیرے دین کی حفاظت کیلئے قربانی دی آج گھوڑے لاشوں پر دوڑے میرے مال کرم اور انہی پر سوار ہو کر انہی اپنے قدموں سے دبا کر وہ پاپس چل دی ہے اور جانور بھی جانتے تھے یہ نبی کے شہداد پڑے ہیں حضرت سیدہ دین فرماتی ہے بس میں نے سامنے دیکھا چند برکہ پوج خواتین آ رہی ہیں اور وہ ادھر آ رہی ہیں میں نے انہیں اشارہ کیا میرے ہاتھوں میں تلوہ چی میں نے کہ بی بیاں ادھر نہ آنا ادھر باگ محمد ہو چکا ہے ادھر نہ آنا حسین کا صبر کہیں اس کا پرچہ خراب نہ ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو تم دیکھو اور تمہاری آہو پکار نکلے کہیں ہمارے خیموں میں رونے کی آواد بلند نہ ہو ہم چاہتے کہ ہمارے رونے کی آواد بھی خیموں کے باہر نہ دائے آہ برماتی میں نے ان خواتین کو روک نہ چاہا مگر وہ خواتین نہ رکی ملاخر میں نے لاشا نیچے رکھا اور وہ تلوار میں نے اٹھائی میں نے کابر کا بوش مانیہ ادھر نہ ہو یہ کوفے کا را نہیں یہ کوفے کا راستہ نہیں واپس سلیدہ ان میں سے جو آگے بی بی تھی اس نے چیرے سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ زینب بیٹی مجھے نہ روک دیکھ میں تیری امی زہرہ ہوں آج میں اپنی بیٹی کا پہرا دیکھنے آئیوں کے لاشوں کی کیسے حفاظت کر رہی ہے حضور مجھ میں ضررت یہ دیارہ کا دن آیا صبح نماز فجر کا وقت آیا سیدہ دینب نے کہا میرا بیٹا فرمہ زینب لابدین تمہیں معلوم ہے کل اسی وقت دان علی اکبر نے دی تھی اور نماز تیرے بابا حسین نے پڑھائی تھی اور مقتدیوں میں حضرت سیدنا قاسم تھے حضرت سید علی اکبر تھے حضرت اپا سلم دار تھے فرمہ بیٹا نہ محضر نہ نہ امام رہا وہ مقتدی بھی چلے گئے فرمہ بیٹا ہم تو نبی کے گھرانے والے ہیں ہم نماز کبھی نہ چھوڑیں گے بیٹا جیسا کرو آذار بھی تم دو اور نماز بھی خود بڑھا اور تیرے پیچھے اکتدا کرنے والی تیرے خاندال کی باپرد بی بیاں ہوں گی سلام اللہ اور آہستہ 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 اللہ حضور یہ دن نکلتا گیا تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ صاف چہرے نظر نہیں آتے تھے بس اتنا محسوس ہوتا تھا کہ دور سے کوئی کافلہ یا کوئی لوگ آ رہے کوئی لوگ بیٹھیں کوئی چر رہا ہے یا پھر رہا حضرت سیدنا جین اللہ بیدین فرماتی ہم نے صبح کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد شمر بدبخت نیلان کیا اوہ کوفیو نبی کی آل بیت جو خاندان نبوت کی بچیاں ان کے ہاتھوں میں رسیاں باند حضرت علی اکبر پہ کیا وہ جوان اور بچے بھی تھے وہ مرد بھی تھے لیکن اب خاندان نبوت بچ گیا ہے ان ظالموں نے بچیوں کے ہاتھوں میں کڑیاں ڈال دی یہ رسیوں سے باندھا گیا حضرت دین اللہ بزیر فرماتی ظالم نے مجھے بولایا اور میرے ہاتھوں سامنے دیکھا تیر کے اوپر نیدے پر میرے بابا کا سر عرب ہے میں کبھی اپنے باب کو دیکھتا ہوں اور کبھی سیدہ سکینہ کے ادا شہرے کو دیکھتا ہوں اور کبھی لازوں کے پڑے ہوئے امبار کو دیکھتا ہوں حضرت دین اللہ بیدین فرماتے ہیں بس میرے سبر کا پیمانہ ذرا چھلکنے لگا میں نے کہا یا اللہ جیسے میرے بابا کو سبر دیا ہم جی بھی سبر دے عزرت سیدنا جین اللہ بیدین فرماتی حضور یہ عمر دیکھو سولہ یا سترہ برس باز لکھتی چودہ یا پندرہ سال لیکن خاندان نبوت کا ایک ہی فرد بچا ہوا ان ظالموں نے قیدی بنا کر اور جب گیانہ تاریخ کو یہ قابلہ میدان کربلا سے گزرا ان ظالموں نے سروں کو سہدہ کے سروں کو آگے نیدے پر رکھا ہوا تھا اور حضرت دین اللہ بیدین فرماتے ہیں ابھی چند قدم چلے ہی تھے کیا دیکھا کہ اس ظالم شمر کے ہاتھوں سے جو نیدہ تھا جس نیدے پر میرے بابا کا سر یعنور تھا وہ نیدہ اچانک زمین پہ گر گیا اور وہ نیدہ اٹھتا نہیں انہوں نے بڑا زور لگایا لیکن نیدہ زمین سے نکل دا نہیں وہ لوگ آئے حضرت حسین ابن علی کے شادہ دے پر کے پاس آئے کہا یہ دین و لابدین ایسا کرو یہ تیرے بابے کا سر انور جس نیدے پر ہے یہ زمین میں گر گیا ہے نکلنے کا نام نہیں لیتا جلدی کرو کافلے کو لے جانا ہے اپنے بابا سے کہو کہ کافلے کو لے چلے حضرت سیدنا دین و لابدین فرماتے ہیں اب سنیے گر سینوں میں پتھر کا دل ہے میرا کوئی واسطہ نہیں اولاد کا درد رکھنے والوں حضرت دین و لابدین فرماتے جب میں بابا کے قریب گیا ادھر ہاتھوں میں جالال تھے ادھر ہاتھوں میں کڑیا تھی اور پاؤں میں جولان تھے میں نے کہ بابا اب ہم سے مجید امتحان رہ لو را قابلے کو لے کر چلو اب برماتے میں اتنا کہا تو بابا کے لب ہلنے لگے میں قریب ہوا تو میرے بابا نے کہا حسین میرا قابلہ آگے کیسے جائے وہ دیکھو میری بیٹی سیدہ سکینہ سکینہ کیسے جائے گا سیدنا دین العابدین فرماتی ہے میں باپس آیا اور میں نے اپنی بہن سیدہ سکینہ کو اٹھایا اور وہ آئی کہاں چلنے کے قابل ہو حضور جس نے چار دن سے پانی نہ پیا ہو کھانا تو در کنا رہا حضرت سیدنا زین العابدین فرماتے میں خود بھی علی تھا یہ بیماری تھی میں نے حضرت سیدنا زین العابدین فرماتے کہ میں نے اپنی ہمشیرہ کو اٹھایا اور ہمشیرہ کو اٹھا کر جب میں نے سینے سینے لگا اور اسی سواری پر بٹھا دیا جس سواری پر سیدہ زینب بیٹی تھی آپ نے ورما میری ببی جان کیا تمہیں میرے بابا نے نصیت نہیں کی تھی میری بیٹی سیدہ سکینہ کا خیار رکھنا اور یہ اولاد پیدا ہوتی ہے بچوں سے پیار ہوتا ہے لیکن جب بچیاں پیدی ہوتی ہیں تو ماں باب کو بیٹیوں سے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے اور یہ قابلہ جا رہا ہے آگے آگے زین علابدین زین علابدین جا رہے ہیں اور ایک وہ دریائے فراد قریب آگیا اسی سے جب گجرنے لگے شمر بدبخت نے اپنے زیاد نے کہا شمر نے کہا اور ابن سعد نے کہا اے جین علابدین اپنے سواریوں کی لگام چھوڑ دو اور ان کو کہو یہ پانی پیلے حضرت جین علابدین نے فرمایا کہ لگام کو چھوڑ دیا جائے جب سواریوں کی لگام کو چھوڑا انہوں نے پانی پینے کی بجائے اپنا چیرہ آسران کی طرف اٹھایا اور پانی کا ایک قطرہ نہ پیا حضرت جین علابدین علم حیوانات اور حیوانات کی بولیاں جانا کرتے تھے وہ سمجھتے دیں کہ جانور کیا کہہ رہا ہے حضرت دین علابدین نے سواریوں کی لگام کو چھوڑا انہوں نے نیچے مو کرنے کی بجائے ایک روایت میں آتا ہے کہ مو نیچے کیا لیکن جب ان کا مو پانی دن گیا تو پھر آسمال کی طرف دیکھا حضرت دین علابدین نے فرمایا کہ اونٹوں کو کہو سواریوں کو کہو یہ گھوڑے اور اونٹین کو ساتھ لے چلو یہ پانی نہیں پیئیں گے حضور پانی کیوں نہ پیا فرمایا جم ان کی لگاموں کو چھوڑا انہیں کہا گیا کہ پانی پیو انہوں نے آسمان کی طرف رخ کر کہا دین علابدین جل کی پستوں پر پیاسی بی 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 ہو اور محصوم بچی پانی نہ بھی تو ہم کیسے پی سکتے کبلہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی شعور دیا اور یہ کافلہ چلتا چلتا دمشق کوفے میں جا رہا ہے جب کوفے میں چلا یہ بی بیاں ویسے کچاوے پر بیٹھی ہے جب کوفے میں شام کو کافلہ پہنچا جب یہ شہر میں پہنچا تو کوفے میں اعلان ہو گیا ان بد بختوں نے اعلان کیا کہ باغیوں کا کافلہ واپس آ رہا ہے ان ظالموں نے غلط غلط اعلان کیے اور یہ کافلہ جب کوفے میں پہنچا حضرت دین و لابد دین فرماتے اور دیپ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اس کافلے قیامت کو دیکھ رہے تھے کون س باغیوں کا کافلہ گیا اس کافلے کو جب چلتا ہوا دیکھا راستے میں خاتون نے روک دیا کین لگی کافلے والا ادھر تو اعلان ہوا کہ باغیوں کا کافلہ آ رہا ہے لیکن جب میں نے زین علاب دیل کو دیکھا میں اسے نہیں جان تھی مگر مجھے جب اسے نہ دیکھا مجھے تو اس کی صورت میں حسین کی صورت نظر آ رہی ہے وہ کہتے باغیوں کا کافلہ آیا مجھے تو حسین کا خاندان نظر آ رہا ہے اور اس ماہی نے کیا کیا جلدی سے گھر گئی اور جلدی سے گھر گئی اور چند روٹیاں بنا کر یہ کافلہ رکھتا گیا پھر چلتا گیا یہ روک دیا جاتا پھر چل جاتا اس ماہی نے جا کر آگے جا کر چند روٹیاں باندھ کر وہ اوپر سے پھینکی اور وہ روٹیاں حدرت سیدہ سکینہ جا بیٹھی دی اس لکمہ توڑ کر کھانے لگی اور جب چب آنے کا آواز آئی حدرت سیدہ زینب سلام اللہ نے کا بیٹا کیا کھا رہی ہو اے ببی دار دو میں معلوم چار دل سے پانی نہیں ملا چار دل سے کھانا نہیں ملا کسی نے روٹیاں ڈالی ہیں وہ ہی کھا رہی ہوں حدرت زین اللہ حدرت بی زینب نے فرما کہ بیٹا درہ موں کھولو انگلی مار کر وہ لکمہ نکال لیا اور میں بیٹی جو اوپر سے بے گاد آئے وہ صدقہ ہوتا ہے محمد کی آل پر صدقے کا مال حرام ہوتا ہے حضور یہ کابلہ چلتا ہوا ابھی کوفے میں داخل ہوا اور یہ سر جو تھا وہ خولی کے پاس تھا سر انور امام پاک کا خولی کے پاس تھا اس نے دیکھ رات ہو گئی وہ گھر میں گیا اور اُس ظالم کی بیوی نے دروازہ کھولا اس نے سر انور کو چھپایا ہوا تھا بیوی نے پوچھا کہ میرے شوہر کہاں تک رہی اتنی مدت یہ دس پندرہ دن نظر نہیں آئے کہاں گئے تھے اُس ظالم نے کہا کہ ہم نے باغیوں کا قصہ تمام کر دیا اور وہ سر انور جو تھا وہ تندور میں رکھ دیا وہ سر انور جیسے مستوی جھوما کرتے تھے حضرت سیدنا امام پاک کا وہ سر انور ظالم نے تندور میں رکھ دیا کہ میری بیوی کو پتا نہ چلے لیکن قدرت خدا کی دیکھو خولی بدبق کی بیوی خاندان نبوت کی محب تھی اور اسے بتا تک پہلے نہ چلا اس نے کھانا بھی پیش کیا اور اس کے بعد جب وہ سو گیا حضرت سیدنا کا دو عالم کے غلام ہو اب سنو حسین کی محبت رکھنے بھالو حضرت امام پاک کا سر انور جو اس تندور میں تھا خولی کی بیوی جب رات کو تحجد کے وقت اٹھی وہ بہر آئی وضو کے لیے تو دیکھا تندور سے نور کی شوار نکل کر آسمان کے ساتھ لگ رہی ہے آسمان کے ساتھ لگ رہی ہے اور اس نے کیا کیا وہ تندور سے ڈھکنا اٹھایا اور دیکھا سر انور امام حسین کا ہے اس نے کہا اوپ بیوی تو تباقیوں سے مقابلہ کر کے آیا یہ تو سر انور حسین کا ہے فرمایا آ تجھے بتاؤ خولی کی بیوی نے واقعہ بتایا اس نے کہا میں ایک دن خدا کے گھر میں تواف کعبہ کر رہی تھی لوگ حضر اس ود کو چوم رہے تھے اس یقص نام اعلان ہوا کہ حسین نبی کا نواس آ رہا ہے نئی بن علی آ رہا ہے زہرہ کا لخت جگر آ رہا ہے اور جب اعلان ہوا لوگوں نے حضر اسود کو چوم نہ چھوڑ دیا حسین کو چوم نہ شروع کر دیا حضور حضر اسود تو وہ حضر اسود ہے جسے نبی نے ایک مرد با چوم حسین کو نبی نے بار بار چوم باقی مضمون انشاءاللہ انداج نے سنیا تھے